بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیکچر نمبر ایٹ کی پی پیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا کورس اس 402 تھیوریو فوٹومیٹ ہے تو اس میں ہم نے کچھ اگزمپلز پڑھنی ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے اور بیسیک جو ہے وہ ہم نے جی ٹی جی کا کونسپٹ لینا ہے کہ بیسیکلی جی ٹی جی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور رمضان مبارک میں اسپیشلی آخری عشرہ ہے اور تاک راتوں میں مجھے دعا میں یاد دکھے گا تو یہ آپ سے ایک ہمبر ریکویسٹ ہے میری اچھا جی سب سے پہلے جی ٹی جی کیا ہوتا ہے جی ٹی جی جنرلائز ٹرانزیشن گراف یہ اس کا سٹینڈ ہے اگر آپ کو امسی کیوز آجائے کہ جی ٹی جی سٹینڈ فور تو آپ دیکھ سکتے ہیں جنرلائز ٹرانزیشن گراف ٹک ہو گیا یہ ہو گیا اس کا ابڈیوییشن پروپرٹیز آف جی ٹی جی دیکھیں جی ٹی جی کی تین سے چار پروپرٹیز ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے یہ آپ کو شورٹ کسٹن میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کونسپٹ کلیر ہوگا تو آپ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے لازمی فنگر ٹپس پر یاد کر لینا ہے میں نے کہا تھا کہ ہر لیکچر میں دو تین شورٹ کسٹن لازمی پرپیر کروایا کروں گی تاکہ آپ کو میڈ میں جا کے الگ سے شورٹ کسٹن پرپیر نہ کرنے پڑیں تو بسیکلی یہاں پہ آپ کے پاس اس وقت یہ جو ہے دو شورٹ کسٹن بن رہے ہیں اور ایک ایم سی کیوز ایک تو یہ ابڈیویشن والا جنرل ٹرانزشن گراف یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے شورٹ میں بھی اور ایک یہ والا پروپرٹیز جو ہیں وہ جی ٹی جی کی کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو پروپرٹی ہے وہ ہے جی ٹی جی کونسٹ فائنائٹ نمبر آف سٹیٹس یعنی کہ جی ٹی جی کے اندر ایک لیمٹ تک نمبر آف سٹیٹس ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتی ہے لائک اے بی سی ڈی یہ انفانائٹ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ سٹارٹ ہوگی ہے اور آگے دور دور اور انفانائٹ یعنی کہ جن کی ہمیں تعداد کا پتہ ہی نہ ہو ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر فانائٹ نمبر آف سٹیٹس ہوتی ہیں یعنی ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ کتنی سٹیٹس ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اٹلیسٹ ون سٹارٹ سٹیٹ اور سم می بھی نون فانائٹ سٹیٹس نے کہا ہے کہ ایک جو ہے کم سے کم ایک جو ہے وہ سٹارٹ سٹیٹ ہوتی ہے اور جو فانائٹ سٹیٹس ہوتی ہیں وہ کچھ ہو سکتی ہیں لائکے وان ٹو تھری ہو سکتی ہیں اور می بھی نوٹ ٹھیک ہے تو دو آپ کو جو اس کی پروپرٹی جنب وہ ایزیلی یاد ہو گئی ہیں اپنے مائنڈ میں سٹ کریں کہ ایک تو فانائٹ نمبر آف سٹیٹس ہوتی ہیں جی ٹی جی کے اندر دوسرا اس کے اندر اٹلیسٹ ون سٹارٹ سٹیٹ تو لازمی ہوتی ہے بھی تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کوئی بھی ڈائیگرام بنانے کے لیے ایک سٹارٹ سٹیٹ تو لازمی ہوگی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس نے اٹلیسٹ کے بات کیا ٹھیک ہے اور جو فانائٹ سٹیٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ایک سے اور نئی بھی ہو سکتی ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ دیکھیں جی ٹی جی کونسیٹس فانائٹ سٹ اوف انپوٹ لیٹر جس کو ہم سگما سے شو کرتے ہیں فوم وچ انپوٹ سٹیٹس آر فارم اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کوسٹن ہوتا ہے وہ سگما سے ہم اس کے تھیری فوٹو میٹر کے اندر اس کو انٹروڈیس کراتے ہیں کوسٹن کو ٹھیک ہے کہ سگما کی ویلو ایک ہم ابھی یہ وہ تو وہ جی ٹی جی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے دن پر فانائٹ نمبر آف سٹیٹس تو ہم نے پہلے میں پڑا ہے نا یہ والا تو اسی کو دیکھیں فانائٹ سٹ اوف انپوٹ سٹیٹس ہوں گی تو ابھیسلی انپوٹ لیٹرز بھی تو ہوں گے نا تو انپوٹ لیٹرز کو ہم کس سے شو کرتے ہیں سگما سے وچ انپوٹ سٹنگز آر فوم جس کے اندر ہم سٹنگز بناتے ہیں یعنی کہ سگما کے جو ویلو دی ہوتی ہیں اے بی سی دی وہ بیسیکلی میں پہ سٹرنگز ہوتے ہیں نا پور دیکھیں اونلی ون ایرو پر آل سٹیٹس نکھا ہے کہ دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا این ایف اے کیا ہوتا ہے اس میں بڑے ہمیں ایروز درا کرنے پڑتے تھے بڑی کمپلیکسٹی تھی اس کے اندر پھر ہم نے اس کا حل نکالا کہ جی ٹی بنانا شروع کر دیا ٹی جی سوری ٹی جی بنانا شروع کر دیا ٹرانزیشن گراف اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک لائن کے اوپر ایک یا دو جو ہے وہ سارا کچھ ایک لائن کے اوپر لکھ دیتے تھے پھر ہمیں لگا کہ وہ بھی تھوڑا ہے پھر ہم نے جی ٹی جی انٹروڈیس کرایا ٹھیک ہے جنرلائز ٹرانزیشن گراف تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا اونلی ون ایرو پر آل سٹیٹس مثلا اس میں ہوتا تھا کہ ایک ہی ایرو تمام سٹیٹس کے لئے انف ہے یعنی اس سے بھی شورٹ کٹ راستہ ہم نے اختیار کر لیا جیسے جیسے ٹکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے چیزیں جو ہیں وہ شورٹ کٹ ویس جو ہیں وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں تو اسی طرح اب میں آپ کو یہ ایک 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 زیمپل جو ہے نا بک کے اندر جو آپ کے نوٹس ہیں وہاں سے آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کا سلیوشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے نوٹس ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایک زیمپل اگر آپ کو یہی ایک زیمپل ایٹس پوز آپ کو ایک زیمپل میں آدھاتی ہے consider the language l defined over sigma is equal to a,b ٹھیک ہے یہ تیسری property ہے gtg کی sigma کی value میں پاس ہوتی ہے جو کہ strings کی فارم میں ہوتی ہیں of all strings including null انہوں نے کہا کہ یہ ایسے strings ہیں جس کے اندر null موجود ہے the language l may be accepted by the following tg تو اس کا tg ہم کیسے بنائیں گے initial state تھی final state بنائی ٹھیک ہے اور اس کے اندر لگایا ہے null ہم نے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ پھر اس کا ایک اور tg بھی بن سکتا ہے کیسے کہ آپ initial اور final state ایک ہی جگہ پہ لگا دیں اور اس کے اپر loop لگا کہ اس کو a b کا نام دیں تو یہ ہے basically gtg یہاں تھی initial state الگ سے ہے final state الگ سے ہے اور ایک arrow کے ساتھ strings کو ہم نے اس کے اپر لکھا ہوا ہے لیکن tg1 کے اندر آگا آپ دیکھیں initial and final state اس نے ایک ہی جگہ پہ بنا دی ہے plus اور minus لگا اور اوپر loop لگا کے دونوں کو hazardous show کرا دی ہے تو basically یہ ہے ہمارا gtg ٹھیک ہو گیا اب تو آپ کو gtg کی ایزیلی سمجھ آگئی ہوگی نا کہ ایک ہی initial state ہوتی ہے اور ایک ہی final state کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے پھر میں آپ کو آگے والی example پہ لیے چلتی ہوں ٹھیک ہے اگر let's suppose آپ کے پاس question ہے کہ یہ regular expression ہے a b a star b یعنی کہ question یہ تھا sigma is equal to a, b ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ آپ اس کا nfa بھی بنائیں آپ اس کا tg بھی بنائیں اور آپ اس کا gtg بھی بنائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں پاس question تھا تو سب سے پہلے میں نے اس question کا کیا کیا ہے regular expression بنایا آپ کو پتا ہے نا جب ہی میں پاس کوئی question ہوتا ہے ہم اس کا regular expression بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر long میں کوئی question آئیں اس کے nfa کیسے بناتے ہیں اس کا tg کیسے بناتے ہیں اس کا gtg کیسے بناتے ہیں ایک ہی ڈائگ ہے ایک ہی page کے اوپر میں نے آپ کو یہ چار چیزیں سکھانی ہے تاکہ آپ کو clear ہو جائے difference کے basically یہ سارا جو بنر ہے mixture یہ ہے کیا ٹھیک ہے جب تک ہم چیزوں کو compare نہیں کرتے ہمیں کی سمجھ نہیں آتی تو اس لئے جو mathematical چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے کے برابر میں لے کے understand کیا گا رہے ہیں کیا difference ہے ان میں ٹھیک ہے میں نے اس کا پہلے regular expression بنایا regular expression بنانے کے لئے پہلے تو میں نے a b کا جوڑا بنا دیا ٹھیک ہے پھر میں نے a کا الگ اور b کا الگ لگ دیا جیسے یہ تھی اور a کے اوپر میں نے اپنی مرضی سے star لگا گیا اب a کے اوپر star لگانے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بھی a آئے گا وہاں پہ میں loop لگاؤں گی آپ کو پتا ہے نا جہاں star ہو وہاں ہم loop لگاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب بھی ہم regular expression سے nfa بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جن کے اوپر star نہیں ہوتا وہ والا draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو سب سے پہلے میں نے کیا کہ یہ a ہے میں نے ایک نیشہ state بنائی اور a کو draw کیا آگے کیا ہے b تو میں نے اس state سے آگے کی طرف اگلی state بنا کے اس کو b سے شوکرا دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر آتا ہے a کا star means کہ میں نے کیا کرنا ہے loop لگانی ہے a کے star کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ آگے ہے میں پاس b تو میں نے b بھی draw کر دی یہ final state ہوگی اور یہ initial state ہوگی اب معاملہ رہ گیا a کے star کا تو میں نے کیا کرنا ہے آگے دیکھیں آگے والے diagram یہ initial state ہے a کو شوکر رہی ہے ٹھیک ہے next state جو ہے وہ b کو شوکر رہی ہے یہاں پہ میں نے loop لگانی ہے a کی کیوں کیونکہ b سے پہلے a ہے اور a کے اوپر ہمارے پاس star ہے ٹھیک ہے یہ nfa آپ کو سمجھ آگے yoga complete اب ہمیں اگر question آجائے یہ nfa دیا ہو اور کہہ دیں کہ جی اس nfa سے tg بنائیں تو آپ نے کیسے بنانا ہے tg آپ نے کیا کرنا ہے tg کا rule ہوتا ہے کہ جو ایک line پہ آپ ایک ہیں ایک سے زیادہ strings کو read کر آ سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا یہ a اور یہ b because یہ دونوں regular expression میں کٹھے دینا تو میں نے یہ a اور b کو ایک ہی line کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ایک ہی line کے اوپر ڈرا کر دیا یعنی کہ یہاں پہ تین lineیں تھیں نا تین arrows تھے لیکن میں نے دو arrows بنا لیے ایک کے اوپر میں نے a b کو کٹھا شوکر آ دیا ہے اور جو loop لگی تھے وہ asserties ہی لگی ہوئی ہے اور آگے والا b b asserties ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا short cut ہو گیا nfa کی نسبت tg جو ہے اگر اب آپ کو question آجائے کہ یہ tg آپ کو دیا گیا ہو اور کہا جائے کہ اس سے gtg بنائی یعنی generalized transition گراب بنائی تب آپ نے کیا کہنے تب آپ نے اس tg کو بھی اور زیادہ short کر دینا تو یہ دیکھیں میں نے ایک initial state بنائی پھر میں نے ایک final state بنائی تو اس کے اوپر یہ والا a b a کا star اور b یہاں پہ لائکے میں asserties لکھ دوں گی یعنی gtg کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سارا کچھ ایک hero پہ شوکر آسکتے ہیں یعنی initial اور final state کے اوپر ایک hero کے ساتھ آپ شوکر آسکتے ہیں یہ آپ کا concept بہت اچھا clear ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر آپ کو پسند آئی یہ concept یعنی کہ میں نے ایک ہی پیچ پہ آپ کو چار چیزوں کو انڈسٹنٹ کرانے کی کوشش کیے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو میری محنت کو سپورٹ کریں تاکہ مجھے بھی ان چیزوں کا فائدہ ہو جریہ ماش کمانے کا کس کا دل نہیں کرتا اور میں بہت محنت کرتی ہوں رمضان میں بھی سپیشلی تو مجھے سپورٹ کیجئے اور لنک کو کوپی کر کے اپنا ورڈ سبسکرائب لگائیں اور سبسکرائب کرنے کے لئے ریکویسٹ کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ کتنے ووڈ سب کانٹیکٹ ہوتے ہیں سب کے پاس تو یہ ایک میرے لحاظ سے بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں نہیں مجھے نہیں پتا ہوئے گا کہ آپ نے ایک اچھا اور کسی کے لئے ذریعہ ماش کا سبب بننا کسی کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس قابل بنا دو کہ وہ خود کمائے تو آپ کا سبسکرائب کرنا ہے یا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو وہ میرے لئے سپورٹ ہی ہے کہ میں خود کمائے سکھوں آپ کی سپورٹ سے آگے دیکھیں پھر ایک 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 سپورٹ کی یہ اچھا یہ کوسٹن دیکھیں اس نے شورٹ کٹ کوسٹن دیا ہو ہے کہ ایک ریگولر ایک سپورٹ دیا ہے آپ کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ جیٹی جیٹی بنایے آپ کو 3 مارک سکتا ہے تو آپ نے finally کوسٹن میں دے دے اور یہ جو a star b star اس پہ لگھا دے کہ all strings including a b ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے a b کے اوپر لگ یعنی start لگا دینا اور یہ درمین والا as it is لگ اگر اس طرح سے question آج آگے چلتے ہیں پھر آگے میں آپ کو دینا ہے پھر سے پہلے میں دیا ہو ہے یہ فائنل میں بھی میں دیا ہو ہے اور پیچھے سے بھی دیتی آرہی ہوں کہ basically nfa ہوتا کہ to nfa that the strings is supposed to be accepted if there exist at least one successful path otherwise rejected ٹھیک ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے جو nfa ہوتا جتنے بھی nfa نکل رہے ہوں لیکن ان میں سے ایک successful path ہوتا ہے اور سارے جو rejected ہوتے یعنی کہ ایک aero پر ایک alphabet آتا ہے ٹھیک اب آپ یہ example دیکھ لیں example of nfa can be found in the following یہ میں nfa سے ہی example لیا تکہ آپ کو جو ہے نوٹ میں سمجھ نہیں آئی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ nfa 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 ایک aero اوپر ایک alphabet شو کر آتا ہے اور ایک جو state ہوتی ہے نا وہ successful state کا لیا successful path ہوتا ہے جس سے آگے کوش نہیں کلتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ادر وائز یہ جو دوسری states ہوتی ہیں وہ rejected ہو جاتی ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو fa ہے جو above دیو ہوا وہ کون سی language کو accept کر رہا ہے a and a b کو اب دیکھیں وہ یہ is a accept کر رہا ہے because یہ final state ہے اور a k is a b کو کر رہا ہے اس نے کہا تھا one successful path ہوگا ٹھیک ہے accept both کو کر رہا ہے but one یہ accepted path ہے اور بیسی کلی اگزی 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 رٹا لگا کہ ہر بندہ کری لیتا لیکن آپ چیز کو سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے پیپر ٹیمٹ کرنے میں بہت آسان ہی گی اچھا پھر سے یہ دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ GTG یا TG یا NFE کی سمجھ نہیں آئی دیکھیں بار بار چیزوں کو سمجھانے کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ آپ کی practice ہو بار بار چیزوں کو سمجھیں بار بار سمجھیں ٹھیک اور دیکھیں NFE میں دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ میرے پاس question تھا ABC پھر میں اس کا بنایا regular expression ٹھیک ہے اپنی مرضی سے میں نے بنایا کیونکہ انہوں نے کوئی condition نہیں دی ہوئی تھی تو میں نے کیا B اور سی کا الگ سے جوڑا بنا لیا اے کے اوپر سٹار لگا لیا پھر بی سی اند پہ لگ دیا اب میں کیا کرنے کر دیا یہاں پھر GTG دیکھئے GTG میں اس سے ہم نے GTG بنانا ہے جو میں نے کیا اس loop کو ختم کر دیا ایک ہی فائنل سٹیٹ کے اوپر سارا regular expression یہ جو میں نے بنایا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کو transition graph کے اندر difference آجائے نا آپ یہ والا prepare کر سکتے ہیں transition graph finite number of strates اور generalized transition graph کے اندر finite number of strates ہوتی ہیں اس لئے same word پھر اگر آپ دیکھیں TG کے اندر set of input strings ہوتی ہیں وہ finite ہوتی ہیں اور GTG کے اندر infinite set of input strings ہوتی ہیں ٹھیک ہے difference کہاں پہ آتا ہے TG اور GTG میں وہ یہ last والا ہے اب اگر آپ پستان آجائے کمپیئر کریں دو تین points لکھیں ان میں کیا difference TG اور GTG میں یہ آپ لکھ سکتے ہیں same same لکھیں یہ والی qualities یاد کر لیں یہ والی تین پوائنٹ یاد کر لیں ادھر والے میں دونوں same لکھتے اور یہ بس صرف ایک difference پیئر کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ 5 marks کا difference کے حوالے سے آئے تو بھی اگر definition کے حوالے سے آئے تو بھی difference بھی آتا ہے تو ہم اس سے definition کو create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لکھ سکتے finite set of transitions including null string اب GTG ہوتا ہے اس کے اندر strings including null string and transitions can represent regular expressions اس نے کہا ہے کہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو فرق بتاتی ہوں اس کے اندر اس نے کہا ہے finite transitions ہوتی ہیں اور اس کے اندر null بھی موجود ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے null ضرور وہ یہ والی quality بھی ہے GTG والی quality بھی اس کے اندر ہے GTG میں لیکن ایک اور additional ہے وہ کیا transition can be represent regular expressions یہ مارا regular expression ہوتا ہے سب سے اوپر دیکھیں یہ مارا regular expression ہوتا ہے یہ present کیا ہے نا اس کے اوپر پورا initial اور final کے اوپر یہ present کیا ہے تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ transition can represent regular expressions یہ مرپس regular expression تھا کو gtg کے اندر represent کرتے ہیں with null string سمجھ آگئی ہوگی اوکی تو ہمارا جو lecture تھا وہ یہ تک تھا thank you so much for watching please like share subscribe my channel support کریں مجھے حلال رزق کمانے کے لئے یہ میرا حلال رزق ہے میں محنت کرتی ہوں اور مجھے ملے گا پلیز مجھے support کیجئے اپنی family اور friends کو سینڈ کیجئے لنک کے پلیز subscribe کریں جزا اللہ